اسلام علیکم ٹوڈے از مائی ٹوپک اباوٹ فورٹم انجیکشن میرا آج کا ٹوپک ہے فورٹم انجیکشن کے حوالے سے یہ فورٹم کا انجیکشن ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ فورٹم کے انجیکشن لگانے سے کیا کیا بیمریاں ختم ہو جاتا ہے اور یہ فورٹم کی انجیکشن ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ فورٹم کا انجیکشن ہے یہ گلوکزو سمیت کمپنی کا ہے پروڈکٹ ہے بہت اچھا کمپنی ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ جو ہے گلوکزو سمیت کمپنی کا ون گرام انٹی بائیوٹک ہے فورٹم آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ اس کا ون گرام انجیکشن ہے اور یہ فورٹم انجیکشن لگانے سے ہمیں کیا کیا فائدہ ملتا ہے اور یہ فورٹم انجیکشن لگانے سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مرجی سے لگانے سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہے کیا کیا نقصانات ہے میراج کا ٹوپک ہے فورٹم آئین ٹی بائیوٹک انجیکشنز ہے اور اس کا فارمولا ہے سفٹا زیڈیم اور یہ سفٹا زیڈیم فورٹم انجیکشنز ہمیں کیا کیا بیمریاں ہتم کرنے میں پیدا دیتا ہے اور اس کے اپنے مرضی سے لینے سے ہمیں کون سے کون سے نقصانات آ جاتے ہیں میراج کا ٹوپک ہے یہ فورٹم انجیکشنز کے حوالے سے براہ مربانی فورٹم انجیکشن کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز نئے بیماروں کے بارے میں نئے میڈیسنوں کے بارے میں آپ کو علم کی جان کرے دے دوں گا شکریہ فورٹم انجیکشن یہ انٹی بائیوٹک انجیکشن ہے اور یہ اس کا فارمولا ہے سفٹا زیڈیم اور یہ فارمولا سفٹا زیڈیم کا ہے اس کے لگانے سے ہمارے حسم کے اندر جو ایسٹوپائی کولیسز بیماریاں ہوتے ہیں جیسا کہ پیپڑوں کے اندر ریشہ کا بن جانا زخم کا بن جانا اور زخم بنتے بنتے پھر پیپ کا آنا ریشوں کا آنا اور ہمارے پیپڑوں میں سانس کی تنگی کو یہ لائیو کرتے ہیں اور جیسے وائرسز ہوتے ہیں بیکٹریہ ہوتے ہیں ہمارے پیپڑوں کے اندر جو جس کو ایسٹوکولوپائیسز کہتے ہیں اور ان کے اندر وائرسز ہوتے ہیں بیکٹریہ ہوتے ہیں پھر وہ زخم کرتے ہیں سوجن کرتے ہیں اور زخم سوجن کے بعد پھر وہ ان کے اندر پی پانا ہوتا ہے جیسا کہ ہم خانسی میں بغلم نکالتے ہیں اور ایسے وائرسزیں کو ایک سے بیمریوں کو یہ فورٹر منجیکشنز بہتر کرتا ہے ٹی کرتا ہے اور اس کے بعد ہے ایروبیک ایروبیک ایک ایسا ہوا ہے اور ایک ایسا آکسیجن کے رکاوٹ کو کھم کرتا ہے ہمارے پیپڑوں کے اندر اور ایسا ایک وارسز ہوتا ہے بیکٹریہ ہوتا ہے جو ہوا کے اندر ہوتا ہے اور پھر ہمارے آکسیجنز کی پروڈیسنگ کو کم کرتا ہے رکاوات کو بڑھاتا ہے ان کو بحال کرتا ہے اور اس کے بعد ہے اسٹیپٹو کو سائسز اور اسے سخت سے سخت غدودی خطرناک جو پیپس ہوتے ہیں پیپڑوں کے اندر غدود جیسا کہ ہمارے پروچٹ گلانڈ میں یا پھر ہمارے تائرڈ گلانڈ میں سے زخم ہوتے ہیں پیپڑ چھوڑتے ہیں اور پانے چھوڑنے کے بعد پیپ دینا شروع ہوتے ہیں اور سوجن بہت بڑھ جاتا ہے پیپ بنا ہوتا ہے اسے بیماریوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے انجیکشنز اس کے بعد ہے پینومونیا پپڑوں میں ورم پپڑوں میں سوجن کو ختم کرتا ہے جس کو پینومونیا کہتے ہیں اس بیماری کو بھی ختم کرتا ہے اس کے بعد ہے نیلسیسریا ایک وائرسز ہوتا ہے بیکٹریا ہوتا ہے ان کا ایک جینز ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے جو ہوا کے اندر پورا کے اندر آ جاتا ہے وہ اپنا ایک جینز بناتا ہے جو بڑا خاترناک ہوتا ہے ان وارسزوں کو بھی ختم کرتا ہے انفلونزا ایک وبائی زکام ہوتا ہے بڑا خاترناک زکام ہوتا ہے جو ایک وارسز کی ترو آ جاتا ہے ہوا کے اندر سے تو وہ وارل کی طرح ہمارے ناک میں پہلے نزلہ ہوتا ہے پھر زکام ہوتا ہے پھر ہمارے آنکیں سرخ ہو جاتے ہیں آنکھوں میں پیپانہ ہوتا ہے پھر ہمارے تیاریل لینڈز کو جو ہے یہ زخم انفرامیشن کرتا ہے پھر اسی طرح پر پڑھ میں جاتا ہے پھر اپنا ڈہرہ بساتا ہے پھر اپنا جگہ بساتا ہے گھر بناتا ہے بہت خطرناک انفلوینز آئیت وارسز ہوتا ہے جو زکام کی طرح ہوتا ہے تو ان وارسزوں کو بھی ختم کرتا ہے پورٹم انجیکشنز اور اس کے بعد ہے ایچ چری چری شیسیاں اور یہ ایک بہت خطرناک وارسز ہوتا ہے یہ بھی ایک جینز ہوتا ہے ہے بیٹریا ہوتا ہے بیکٹریا کا جنز ہے جو ان کے وارسزوں کو بھی ختم کرتا ہے اس کے بعد ہے ہاں سیٹروبیکٹر سیکچدرا ڈرdooärسز سیکйس ایک خطرناک والنکیا کا ج lumpte ہوتا ہے جو آہ بڑا خطرناک ایک اس کو بھی ابھی ایک گروپ ہوتا ہے جو بیٹریا کا جنز ہوتا ہے وہ ہمارے میں ہمارے اندر آ چاتا اور پھراڈرہ بساتا ہے ان وارسزوں کو بھی یہ فورٹم انجیکشنز ختم کرتا ہے اور اس کے بعد ہے سلمون علیہ سلمون علیہ ایسا ایک وارسز ہے جو ہوا کے اندر اور خورا کے اندر انٹر ہوتا ہے اور ہمارے میدے اور آنٹروں کے اندر جاکے اپنا ڈیرہ بساتا ہے خورا کے اندر جیسا کہ تین سے چار دن تک خوراک رکھے یا کوئی فالفروٹ ہو دو تین دن تک رکھے اپنے خریجوں میں یا ہلماریوں میں تو وہ خوراک پوازن ہو جاتا ہے خوراک خراب ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے گلتا ہے اور اس کو پھر ہم لیتے ہیں اس کے اندر وارسز ہوتے ہیں بیکٹریہ ہوتے ہیں جو ہوا کے اندر ہوتے ہیں اور خورا کے اندر آ جاتے ہیں پھر وہ ہم کھاتے ہیں پھر ہمارے میدے اور آنٹروں میں جاکے یہ سلمونیا وارسز پھر ہمارے پیپڑوں میں ہمارے آنٹروں میں جاکے بستے ہیں اور پھر اسی بخار کو ٹائفیڈ کا بخار کرتے ہیں ان ٹائپیڈ بخار کو بھی کنٹور کرتا ہے اور اس کے بعد ایک کلیب لیزیا کلیب جلیا ایک ایسا پرانے سے پرانا وارشز ہوتے ہیں جو خوراک کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پھر ہم وہی خوراک لیتے ہیں اور اس کے بعد کلیب جلیا ایک ایسا بیکٹریہ ہوتا ہے جو انسانوں اور حیوانات کے سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں پھر وہ ہمارے آنٹوں میں جاکے پائے جاتے ہیں آنٹوں میں جاکے بستے ہیں وہاں پہ وارشز بیکٹریہ انٹر ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر انسانوں اور حیوانات میں ہو جاتا ہے ان کی سانس کے نالی میں سے وارشز بار کے طرح سے آجاتے ہیں پانی میں یا پھر ہوا کے ذریعہ آجاتے ہیں ہمارے میدے اور آنٹر میں پائے جاتے ہیں اور ان وارشز کو بھی ختم کرتا ہے انٹرو بیکٹر انٹرو بیکٹر یہ ہے کہ بار سے آنے والا وائرسوں کو بیکٹریوں کو بھی guerre ہ 줄 Iris میں پر انمیشن کرتے ہیں ان وہ وائرسوں کو بیکٹریوں کو بھی ختم کرتے ہیں اندر سے اور اس کے بعد ہے ایرو جنز یعنی حوا گری جیسا به یا دن میں یا دھکی اور مندلہ جن keeping وہ ہمارے پیپر میں court difyز میں لی جات مانت ہے اور اس کے بعد ہے moins بیکٹریہ سریٹیا یعنی دندلہ پانی یا دند کے بعد جو ہی وارشی بیکٹریہ ہمیں لگ جاتے ہیں دندلہ پانی پینے سے یا دند آلو دیوی سے جو ہمیں ہمارے ناک میں آنک کے ذریعے یا پھر ہمارے موں کے ذریعے جو وارشی بیکٹریہ چلے جاتے ہیں اور اپنا ہی بیماری پیدا کرتے ہیں دندلہ پانی کی وجہ سے ان وارشیوں کو بھی ان بیکٹریہوں کو بھی یہ ختم کرتا ہے اس کے بعد ہے انڈولا انڈول انڈول یعنی کے گلے ہوئے آنٹ آنٹ کے جو وارشی بیکٹریہ چلے جاتے ہیں ہمارے مائدوں میں ہمارے آنٹوں میں تو آنٹوں اور مائدوں کو بلکل وارشی بیکٹریہ زخم گلتے ہیں سڑھاتے ہیں سڑھاتے ہیں تو ان وارشیوں کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اس کا ایک پروٹس ایک ایسا جراسیم ہوتا ہے جو اپنے شکل بدلتا رہتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں شکل کا بدلنا ایسا وارشی بیکٹریہ ہوتا ہے جو اپنا شکل بدلتا رہتا ہے ان وارشیوں کو ان بیکٹریوں کو بھی یہ کھل کرتا ہے مار دیتا ہے اور اس کے بعد ہے سٹرکیمیا 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 یعنی کہ خون کے اندر جراسیم کا بن جانا کرتا ہے اور اس کے بعد ہے جراسیم کے اندر جگہ بیکٹریہ جانا ان وارشیوں کو ان کے اندر لیتی کرتا ہے اور اس کے بعد ہے بیکٹرا رائیڈز یعنی کہ جراسیم یا بیکٹریہ کا بن جانا اور زخم انکلامیشن کو پیدا کرنا بیماری کو بڑھانا ان بیماریوں کو بیٹی کرتا ہے اور اس کے بعد ہے سسپٹی بلیٹی اور اعتماد شدہ انٹی بائیوٹک فورٹم کو اعتماد شدہ انٹی بائیوٹک بھی کہتے ہیں اور اس کے ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے اس کے یہ جس جس مرز کے لیے ڈاکٹر چوائز کرتے ہیں فورٹم انجیکشن تو یہ اعتماد شدہ انٹی بائیوٹک ہے بہت بہترین ہے اور اس کے بعد ہے پری سیرم پلازما یعنی سیرم پلازما کے اندر ہمارے جو پلازما کے اندر آتے ہیں بیکٹری آتے ہیں ان کو بھی ٹی کرتا ہے اور اس کے بعد ہے پری ٹون سیٹس یعنی کہ گلانز پروسٹ گلانز ہوا یا پھر ہمارے عورتوں میں بریسٹ میں گلانز آ جاتے ہیں تو غدود آ جاتے ہیں ان کو بھی بہتر کرتا ہے تھی کرتا ہے اس کے بعد برن انفیکشن یعنی کہ آگ کی جلن کے بعد زخم ہو جاتے ہیں ان کو بھی دی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور رسپیٹوی انفیکشن کے لیے بہتر ہے اور یوتی آئی یعنی کہ یورین اینفیکشن کے لیے بہت بہتر ہے یعنی کہ گردے مسانہ اور پرستیٹ گلانس میں ایسا کوئی وارشز ہو بیکٹریا ہو یا کیڈنیز میں کوئی بیکٹری ہو وارشز ہو انکلامیشن ہو سوجن ہو ان کو بھی ٹی کرتا ہے بہتر کرتا ہے لنگز انفیکشن یعنی کہ فیپڑوں میں کوئی بھی انفیکشن ہو جراسیم ہو ان کو ٹی کرتا ہے بہتر کرتا ہے کان کے اندر زخم ہو نا کے اندر زخم ہو نا پہاڑی کا سائز کے بڑھ جانا ہو کان کے آنکھوں کے اندر ریڈی ہو یا انفیکشن ہو زخم ہو یا یعنی کہ گمارے دانتوں میں زخم ہو انفلمیشن ہو یا گلے میں دھاریڈ میں انفلمیشن ہو سوجن ہو زخم ہو سب کے لئے بہتر ہے اور گیسٹو انٹرسٹینل یعنی کے آنتوں اور میدوں میں کوئی بیماری ہو وارشز ہو انفلامیشن ہو سب کے لئے بہتر ہے جوینٹ پینٹس کے لئے ہے اور اس کے بعد ہے بون کے لئے ہے لیور کے لئے لیور ریزز کے لئے بہتر ہے اور اس کے بعد ہے موشن کے لئے بہتر ہے کول فلو نزلہ زکام کے لئے بہتر ہے جو بھی موسمی بخار ہو ٹائفڈ کا بخار ہو جیسا بھی بخار ہو سب کے لئے بہتر ہے اور ٹائپڈ کے لئے بہتر ہے تیرڈ گلانز کے لئے بہتر ہے اور شگر کا زخم جو پرانے سے پرانے شگر کا زخم ہو ان کو بیٹی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اندورنی بیرنی زخم ہو ان کو بیٹی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اس کے زیادہ لگانے سے کیا کیا نقصانات ہیں اس کے آوار ڈوزز میں آج آپ کو بتاؤں گا اور اس کے رییکشنز بتاؤں گا اس کے رییکشنز کیا ہیں اور اس کے زیادہ لگانے سے اپنے مرضی سے لینے سے کیا کیا نقصانات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤ اس کے زیادہ اپنے مرضی سے لینے سے اور اپنے آپ ڈاکٹری کرنے سے اپنے مرضی سے لینے سے اس کے ریئیکشنز یہ ہیں کہ لرجیز ہوتے ہیں بندے کو جس پورے جسم میں سرخی آجاتی ہے لرجی ہوتی ہے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور بے چینی بے قرارے بھی ہو جاتی ہے گورار بھی ہوتی ہے اور انسان کو موشنز بھی لگ جاتے ہیں الٹیاں بھی انسان کو ہو جاتے ہیں دل کا کچھاؤنا بھی ہوتا ہے پورے جسم کا لرزنا بھی ہوتا ہے جسم کا کھانپنا بھی ہوتا ہے پورے جسم کا اور یہ پورے جسم کو سرک سرک دانے جیسا کہ گرمی کی دانے ہوتے ہیں اسی طرح پورے جسم کو سرک سرک دانے کرتا ہے اور چکرانا ہوتا ہے الٹکانا ہوتا ہے ہڈیو میں کمزوری ہڈیو میں بیچینی بے قراری آ جاتی ہے اور ریڈ بلیڈ سیلز کی سیلزوں کو ڈیمیجز کرتا ہے اور خبز دیتا ہے یعنی کہ اس کے زیادہ لگانے سے اپنے مرضی سے لگانے سے ہمارے میلی کے اندر اور آنٹوں کے اندر جو وارشز ہیں جو ہمارے خورا کو حضم کرتے ہیں ان کو یہ کھل کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں خبز کا شکریہ رہتا ہے اور آنٹوں کو سن کرتا ہے اس کے زیادہ لگانے سے اور اس کے رییکشنز میں اور پھر چوٹے بچوں کی جو نن گروتنگ بونز ہوتے ہیں یعنی کہ چوٹے بچے جب گروتنگ کی عمر میں آ جاتے ہیں اس کو اپنے مرضی سے لینے سے اور زیادہ سے زیادہ لینے سے پھر ہمارے بچوں کی ہڈیوں کو کمزر کرے گا جس کی وجہ سے ہڈیوں میں گروتنگ نہ ہو پائے گا اور اس کے بعد ہے آنکھوں کی نظر کو کمزر کرے گا یہ انجیکشنز کی رییکشنز اور انجیکشنز زیادہ اپنے مرضی سے لگانے سے یہ آنکھوں کی نظر کو کمزر کرے گا اور اس کے بعد ہے آنکھوں کو سرک بھی کرتا ہے اس کے رییکشنز میں آنکھیں سرک ہو جاتے ہیں اور استما ہو جاتا ہے اس کے ریئیشن میں اور اس کے زیادہ آوار ڈوزز کرنے سے انسان کو سانس کی تنگی آ جاتی ہے استما ہو جاتی ہے اور وائٹ بلیڈ سیلز کی ٹوشیز کو یہ ڈیمیجز کرتا ہے کمزور کرتا ہے اور کیڈنی فائلر کرتا ہے زیادہ اپنے مرضی سے لگانے سے ہائی ڈوز لینے سے انسان کی گردے فائل ہو جاتے ہیں اور جگر بھی فائل ہو جاتا ہے جگر انکریسز لیور انزائمز کہتے ہیں ان میں خلل آ جاتی ہے اور ہائپیٹ ایڈس والے مرض کو نہیں لگا جاتا ہے جس کے کیڈنی فائل ہیں اس کو بھی نہیں لگا جاتا ہے جس کے ان کی ہارڈ پرابلمز ہو اس بندے کو بھی یہ نہیں لگا جاتا ہے اور اس کے لگانے سے آپ کو بہت سارے نوخصانات بھی ہیں بہت سارے پیدے بھی ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں ورسم میں شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو یہ سارے معلومات حاصل ہوں گے آپ کے دوست ایسے انجیکشنز اپنے مرضی سے لگانے سے گرویز کریں گے اور آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے اگر آپ کو ایسا کوئی پرابلمز ہو ایسا کوئی بیماری ہو ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے تو اس کے فیملی ڈاکٹر کے مطابق آپ یہ فورٹم کے انجیکشنز لگا سکتے ہیں اس کے ون گرام بھی آتے ہیں ڈائی سومجی کے آتے ہیں 500 کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے بہت بہترین انجیکشنز ہے اس کو اپنے مرضی سے نہیں لینا چاہیے اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں بہت سارے فیضاء بھی ہیں جو آپ کو پتا نہیں ہوگا یہ وزن کے سب سے دوز کے سب سے دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں ورسا میں شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو بھی سارے معلومات علم حاصل ہوگا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ